جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادیوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ دو نعروں کے اوپر کیا تھا دو ایسی وجوہات تھی جن کا وہ بار بار ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اگر عمران خان کی حکومت قائم رہی تو وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا وہ دو وجوہات کیا تھیں اگر آپ پورے ساڑھے تین سال جو عمران خان صاحب کا ٹینئور تھا اس میں دیکھیں تو ایک ان کا گلہ شکوائی یہ تھا کہ ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں ہے ہائی بریڈ نظام ہے یہ سیلیکٹڈ ہے دوسری ان کی جو شکایت تھی یا گلہ تھا کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے عوام اس میں پس رہے ہیں ہم نے آکے مہنگائی ختم کرنی ہے مہنگائی مقاوم آچ بھی ہوا اب جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو آپ باقی چھوڑ دیں باقی آپ کی ایکسپورٹس کو بھی چھوڑ دیں باقی ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیں باقی جتنی بھی کارکردگی آپ اس کو چھوڑ دیں یہ جو دو نارے ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں جن کے اوپر انہوں نے اپنی تمام کمپین چلائی جن کے اوپر انہوں نے اپنا سیاسی بیانیاں کھڑا کرنے کی کوشش کی کیا یہ اس میں کامیاب ہوئے کیا جو انہوں نے سولہ ماہ کی حکومت کی تو پاکستان کے اندر جمہوریت کی سچویشن پہلے سے بہتر ہے کیا عمران خان کے دور حکومت میں جس کو یہ ہائیبریڈ نظام کہتے تھے سیلیکٹڈ کہتے تھے اداروں کی مداخلت کا ذکر کرتے تھے گلہ شکوا کرتے تھے کیا وہ ساری چیزیں کام ہوئیں یا زیادہ ہوئیں دوسری بات دوسرا ان کا نعرہ تھا کہ ہم نے مہنگائی ختم کرنی ہے اور مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے عمران خان صاحب نے سولہ ماہ کے دوران جو انہوں نے مہنگائی کے ساتھ کیا جو مہنگائی کی وجہ سے پھر انہوں نے عوام کے ساتھ کیا کیا وہ اب کسی سے ڈھکا چھپا ہے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ہوا ہے پٹرول تین سو اکتیس اور ڈیزل تقریباً تین سو انتیس روپے لیٹر ہو گیا یہ وہ موشی پالیسیوں کا تسلسل ہے جو سولہ ماہ کی موشی پالیسیوں کا تسلسل ہے کیا یہ جو پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا اس کے لئے کاکر صاحب ذمہ دار ہیں یا کاکر صاحب کی حکومت ذمہ دار ہیں نگران قطن نہیں جی بالکل وہ ذمہ دار نہیں ہاں اس حد تک کاکر صاحب ذمہ دار ہیں کیونکہ وہ بھی اس اتحاد کا حصہ تھا جنہوں نے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کرنا تھا جنہوں نے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا وہ باپ پارٹی کا حصہ تھے ان سب نے مل کے عمران خان صاحب کی حکومت کو اتارا اور صرف دو ناروں کے اوپر اتارا جو نارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے اچھا اب یہ ان ساری جماعتوں سے مس کلکولیشن کیوں ہوئی یہ بڑا سمجھنے کی چیز ہے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو مس کلکولیٹ کیا آپ نے دیکھا کہ ایک بیانیاں بنایا گیا کہ جی عمران خان تو وہ دو دن جیل نہیں پرداشت کر سکتا وہ تو خدا نہ خواستہ منشیات کا عدیہ وہ جیل جائے گا تو جناب وہ دو دن میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اسی قسم کا یہ بیانیاں بناتے رہے کہ جناب ان کے جو دوست تھے جس میں صحافی دوست بھی تھے دیگر دانشور بھی وہ ان کو بتاتے رہے کہ یہ تو چار دن نہیں گزار سکے کہ جناب جو ہی حکومت ختم ہوگی وہ چلا جائے گا جب حکومت ختم ہوئی تو عمران خان صاحب نے جا کے لاہور میں ڈیرے ڈال لی ہے اس لیے کہ سمبولکلی وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ وہ نواز شریف جو کہتے تھے کہ میرا گرڑ لاہور ہے وہ خود لندن میں بیٹھے میں عمران خان کی حکومت ختم ہے وہ پیشی کرتا تھا عدالت میں پھر جا کے شام کو زمان پارک بیٹھ جاتا تھا لاہور میں بیٹھ جاتا تھا اور ان کے اوپرے جو بھی مقدمات ہوتے رہے وہ گرفتار بھی لاہور سے ہوئے یہ نہیں ہوا کہ جناب وہ باگ کے کہیں چلے گے لاہور سے ہوئے پھر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جیل نہیں برداشت کر سکے گا ان سے یہ بھی بہت بڑی مس کلکولیشن ہوئی اب ایک جو چیز ہوتی ہے وہ اکثر آپ نے سنا ہوگا اس کا ذکر ہوتا ہے کہ بے فکوف دوست سے اکل مند دشمن بہتر ہے جس قسم کے بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی کچھ دانشوروں کی جانب سے کچھ ان کے ہم خیال صحافی دوستوں کی جانب سے اس سے ان جماعتوں کو خود نقصان ہوا دیکھیں اب وہ بیانیاں کیا بناتے ہیں اگر ایک شخص یہ بیانیاں بنا رہا ہوں مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جی وہ نواز شریف صاحب پوری طاقت سے آ رہے ہیں ان کو گارنٹی دے دی گئی ہے یہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں یہ تو آپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی کوئی اداروں پر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ ان سب نے ڈیل کر لی عدلیہ نے ڈیل کر لی اور نواز شریف آ رہا ہے اس کا جانا ٹھہر گیا ہے کوئی ناراض ہو یا کوئی غم کرے کوئی خوشی کرے اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو جو اس قسم کی وہ انتہائی ستائی قسم کی باتیں کر کے اپنے آپ کو اور وہ خوش تو کیا جا سکتا ہے لیکن آپ بنیادی طور پر ایک ڈیجیٹل فوٹ پرنٹ چھوڑ رہے ہیں بنیادی طور پر آپ سنگین الزامات لگا رہے ہیں کہ یہاں پہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہاں پہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آئین اور قانون جائے بھاڑ میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جی عمران خان کو نہیں آنے لینا اس نے یہ فیصلہ کر لیا اور اپنی طرف سے بڑی خوشی سے یہ بات کر رہے تھے یہ وہ بیفکوفانہ سوچ ہے یہ وہ بیفکوف دوستیں جو ہر دور میں ہر لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں عمران خان کے دور میں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہوتے تھے کہ جی وہ بڑی انس کی بلکل ییس ہے تو وہ پندرہ سال نہیں جائے گا تو وہ ڈٹ گیا ہے تو یہ ہو گیا وہ اس وقت بھی اس طرح کی باتیں ہوتی دیں اچھا انہوں نے جو میس کلکولیشن کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا اداروں کی سپورٹ اس کو ختم ہو جائے گی ادھر سے سپورٹ ختم ہو جائے گی تو وہ بلکل سروائیو نہیں کر سکیں گے وہ بلکل میس کلکولیشن ان سے ہوئی اور اس کے بعد جو عوامی رد عمل آیا وہ آپ کے سامنے ہے پھر دوسری بات جو مت تھی کہ یہ بڑے آئیں گے چیزوں کو سنبھال لیں گے بڑے تجربہ کار ہیں انہوں نے جو کیا معیشت کے ساتھ وہ بھی بالکل واضح ہو گیا کہ ان کی تجربہ کاری جو ہے وہ کس قسم کی ہے اور اگر آپ اس دور کے اندر بھی دیکھ لیں جس شخص کو بھی تھوڑا سا ادراک تھا چیزوں کا وہ دیکھ سکتا تھا کہ ان کے ہر دعویٰ ہر چیز جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہے جب کرونا آیا تو ان لوگوں نے رو رو کے آنکھوں میں کہا کہ یہ تو ملک کو ختم کر دے گا ملک بند کر دو اگر ملک بند ہوتا تو ہماری جو حالت ہونی تھی وہ آج آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے بند نہ ہونے کے باوجود اس دور کے اندر چھے فیصد اکانومی آپ کی بڑھتی رہی اس کے باوجود ان لوگوں نے سولہ ماہ کے دوران یہاں پہ پہنچا دیا اگر وہ نہ پیریڈ ہوتا اور وہ پیریڈ بھی نیگٹیوٹی میں ہمارا چلا جاتا یعنی اکانومک ہماری گروتھ نیچے چلی جاتی اور اکانومک جو اشاری ہے سارے نیگٹیو ہو جاتے تو ہمارے لئے تو بہت بڑی مصیبت بننی تھی اچھا اب انہوں نے جو مس کلکولیٹ کیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ قوت سے ختم ہوگا تو اس کو یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے دوسری بات جیل میں جائے گا تو جناب یہ دو تین ہفتے کے اندر جو ہے نا بلکل ختم ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اب اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر بلکل کمفٹیبل حالت میں ہو چکے ہیں کتابیں پڑھ رہے ہیں بلکہ سم ٹائم وہ ایک دن میں پوری کتاب پڑھ دیتے ہیں انہوں نے یہ بھی کسی کو بتایا کہ یار میری آنکھوں میں درد ہو جاتا ہے میں آٹھ گھنٹے کے اندر سم ٹائم کتاب ختم کر دیتا ہوں تو روز وہ اتنا مطالعہ کر رہے ہیں کتابیں پڑھ رہے ہیں بلکل وہ وہاں پہ جسے کہتے ہیں آرام سے سکون سے کوئی ان کو نہیں ہے نہ وہ کسی جانے والے سے پوچھتے ہیں کہ جی میرے مقدمات میں مجھے باہر کب نکالو گے یا میں باہر کب آنگا وہ بنیادی کوشش نہیں یہ کہتے ہیں جی الیکشن کا انناؤنسمنٹ کروائیں یہ چیز ہے اس کے صدر صاحب سے کہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہ آئین کے مطابق یہ ہونا چاہیے اپنی ذات کے حوالے سے اس بندے نے پوچھا ہی نہیں اور یہ وہ چیز ہے جس طرح میں نے ایک دفعہ ایک واقعہ کوٹ کیا تھا کہ ہم لوگ گئے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جب ان کو گولیاں لگی اس میں بیریسٹر اتشام صاحب تھے اور کچھ اور صحافی بھی تھے اس کے اندر جو ہے وہ تین چار اور بھی سینئر صحافی تھے ہم لوگ سارے گئے زمان پار جب ان کو گولیاں لگی تھی اس کے بعد ان کو ملنے کے لیے گئے تو گئے جا کے ان سے باتیں شروع ہوئی تو خیال یہ ہی تھا کہ وہ آتے ساتھ بتائیں گے کہ مجھے بڑی گولیاں لگیں میں بڑا جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہوں میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے مجھے کیوں مارا مجھے کیوں نکالا اس ٹیپ کی کوئی بات ہو یہ بات ہی نہیں وہ آئے ہیں وہ فریم انہوں نے پکڑا ہوا تھا وہ آئے آ کے بیٹھے انہوں نے بات شروع کر دی وہ یہ ہو گیا ایکانومی کی یہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ کافی دیر گزر گئی اور انہوں نے اپنے زخموں کو کوئی ذکر ہی نہیں کیا تو پھر وہ ایک ساتھ صحافی تھے انہوں نے پوچھا کہ خان صاحب یہ آپ کے زخموں کی کیا حالت ہے تو وہ ان دنوں میں انہوں نے سامنے ٹانگ رکھی ہوتی تھی اور وہ ایک ٹانگ چھوٹا سا ٹیبل سا تھا یا فوٹ ریسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر اور ہر چار سیکنڈ کے بعد ان کو اپنا پاسچر چینج کرنا پڑتا تھا پاسچر اس لیے چینج کرنا پڑتا تھا کہ وہ ان کے لیے ان کامفٹیبل ہو جاتا تھا تو وہ کبھی ایسے کرتے تھے اور پھر تھوڑی دیر کی بٹانگ اس کو پاسچر چینج کرتے تو وہ کافی دیر گزر گئے دست پندرہ منٹ سے زیادہ بیس منٹ سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا البتہ دوران وہ اپنا پاسچر چینج کرتے تھے تو پھر ایک جو صحافی تھے غالباً وہ کسی چینل کے بیورو چیف تھے انہوں نے پوچھا کر مجھے یاد صحیح ہے لیکن وہ کسی صحافی نے ان سے پوچھا کہ جناب کے خان صاحب یہ جو آپ کے زخنوں کی کیا حالت ہے تو انہوں نے بتایا کہ یا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو دو لگی ہیں ایک تھوڑا اتنا گہرہ نہیں ہے دوسرا جو اس نے ہڈی کو بروز کر دیا جس کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ تقریباً تین یا چار سیکنڈ کا یا پانچ سیکنڈ کا ان کا جواب تھا اس کے ساتھ ہی اگین انہوں نے دوبارہ پوسچر چینج کیا اس لیے کہ وہ میں نے جس نے پہلے بتایا کہ ان کو تکلیف ہوتی تھی تو وہ چینج کرتے تھے اپنا پوسچر بار بار تو جو ہی انہوں نے پوسچر چینج کیا وہ بات کرنے کے بعد وہ دوبارہ انہی کے اوپر آگئے زرداری صاحب نواز شریف صاحب جو بات ہو رہی تھی الیکشنز جو بھی ہو رہا تھا دوبارہ وہ اس چیز پہ آگئے انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا مطلب انہوں نے اپنا دکھڑا کوئی رویا ہی نہیں کسی قسم کا اور یہی سچویشن ابھی ہے کہ جب جیل میں جو بھی ان کو ملنے جاتا ہے وہ اپنی کوئی بات ہی نہیں کرتے دوسروں کا پوچھتے ہیں اس کا پوچھتے ہیں حالیہ دنوں میں اپنے بھانجے کا وہ بار بار ذکر کرتے رہے حسان نیازی کے حوالے سے ان کو فکر بنتے جو خواتین ہیں کہہ دیئے ہیں ان کے حوالے سے وہ پوچھتے رہے تو یہ وہ ساری میس کلکولیشنز ہیں جو ہوئیں پی ڈی ایم سے اور ان کے اتحادیوں سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جوئن جائیں گے اور اب وہ ٹوٹ جائیں گے اور جناب کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو جائے گی اچھا اب خواہش ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے ایسی صورتحال ہو جائے ایسی چیز سامنے آ جائے کہ عمران خان صاحب اس کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے اور باہر کہاں بھیجا جائے باہر بھیجا بھی سعودی عرب جائے جی ہاں جی باہر یہ آئیڈیا بھی فلوٹ ہو رہا ہے کہ ان کو سعودی عرب کسی طریقے سے بجوا دیا جائے کوئی ایسا ہی بات کی جائے یہ کچھ کوارٹرز جو ہیں کچھ سیاسی طرف سے یہ اس طرح کے آئیڈیا ڈسکس ہو رہے ہیں کہ جی عمران خان کو کٹھ ٹھیک ہے اگر وہ نہیں مسائلہ ہو رہے افراد تفریح ہے ایکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی تو ان کو جناب ملک سیاست سے حلدہ کر کے سعودی عرب بجوا دیا جائے تاکہ وہ جو ہمارے اوپر داغ ہیں وہ داغ جو ہیں وہ دوسروں کے اوپر بھی ہو جائیں کہ دیکھیں جی ہم بھی سزا یافتہ ہیں یہ بھی سزا یافتہ ہیں ہم ملک سے باہر گئے وہ بھی ملک سے باہر گئے لیکن عمران خان صاحب کتن بھی ملک سے جاننے کے لیے اس وقت تک بلکل تیار نہیں ہے اور اب اسی لیے بہت ساری یہ آوازیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی کسی قسم کی مفامت ہو کیونکہ ایسی صورتحال کے اندر اگر یہ الیکشنز میں جائیں گے تو الیکشنز میں ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ان کو بھی پتا اور دوسری بات ہے اگر تحریک انصاف کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا اور عمران خان بھی جیل میں اس کی کیا کریڈیویلٹی ہوگی اس الیکشن کی وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا تو یہ ساری ان کی مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں اور ان مس کیلکولیشنز میں بہت سارا جو ان کا ایک دانشور طبقہ ہے جو ان کو کہتا رہا کہ وہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا وہ جناب ٹوٹ جائے گا تو یہ ساری ان کی کیلکولیشنز غلط ثابت ہوئی ہیں اور وہ جیل بھی بڑی آرام سے گزار رہے ہیں وہ اس دن مجھے ایک لائر بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب تو پسینہ ہو گرمی ہو سردی ہو ان کو کوئی بروانی ہو بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز کو ٹیکل کر لیتے ہیں ایک شخصیت مجھے بتا رہے تھے کہ ہم جب سردیوں میں جاتے تھے تو وہ ہیٹر نہیں لگاتے تھے تو میں نیچے تھرمل پہن کے جاتا تھا ہم جب خان صاحب سے سردیوں میں ملنے جاتے تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نیچے تھرمل پہن کے جاتے تھے کہ اس کو تو زردی لگتی نہیں ہماری بری حالت ہو جاتی ہے اسی طرح جب وکلا سے میٹنگ ہوتی تھی تو وہ باہر گرمی میں بیٹھ گئے نہ ایسی نہ کچھ وہاں پہ بیٹھے میٹنگ ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں ہماری گرمی سے بری حالت ہو جاتی تھی ان کے اپنے بھی پورے کپڑے پسینے سے بھرے ہوتے تھے لیکن ان کو کوئی فرواہ نہیں ہو اور عام سے بیٹھے میں ہیں کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ جو ساری کلکولیشنز تھیں کہ وہ لادلہ آیا اور فوراں جناب وہ ٹوٹ جائے گا اور فوراں وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے گا وہ سارے اندازے غلط ثابت ہوئے اور اس دن ابوزر سلمان نیازی صاحب نے بھی بتایا کہ وہاں پہ ایک پولیس کانسٹیبل نے جیل کے اندر ان کو بتایا کہ یار ہم تو سمجھ دیتے کہ یہ مطلب دنیا میں گھوما پھرا پورا سائش زندگی انہوں نے گزاری آلدھو کے ایک وہ لیڈر کا میں سن رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی زندگی تو اس دن پورا سائش ہوئی کہ جس دن وہ میں اور پتہ نہیں کوئی اور ایٹی ایم جو ہے موزر شخصیت ان کے ساتھ آئے اور انہوں نے آکن کو لک آفٹر کیا تو وہ ستر کی دہائی میں کدھر تھا اور مطلب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہ جو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں وہ کیا تھے اور وہ کس کراؤڈ میں پھرتا تھا اور یہ لوگ اس کراؤڈ میں پھرتے تھے باقی ان کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں آپ ان کی بہت سارے بیانیوں سے اختلاف کر سکتے ہیں بہت سارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سیاست درست نہیں رہی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حقائق ہوتے ہیں وہ حقائق سامنے ہیں کہ ایسی کی دہائی میں وہ کدھر تھا اور یہ کدھر تھے اور میں اب زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا پر اینیوے تو وہ جو تھا اندازہ وہ غلط ثابت ہوا واحد حل یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بٹھایا جائے ان کو کنونس کیا جائے ان کو بھی سیاسی عمل کا حصہ بنایا جائے اور یہ ساری سیاسی جباتیں جو ہیں مل کے معاملات کو آگے لے کے چلیں اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم چند اکل مند لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ہم نے انحصار کیا کبھی تو کچھ اکل مند لوگ کبھی دبئی میں بیٹھ جاتے ہیں کبھی لندن میں بیٹھ جاتے ہیں اور پاکستانی قوم کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں لیکن ان اکل مندوں کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ فیصلہ کس کا ہے کس کی تقدیر کا ہے ملک کی اور قوم کی تو فیصلہ دیں پھر قوم کے ہاتھ میں اس لئے کہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر وہ ہیں الیکشنز کروائیں عوامی شعور کے اوپر انحصار کریں چند لوگوں کی اکل کے اوپر انحصار کرتے کرتے پاکستان کو آج ہم نے اس نہج پہنچا دیا ہی ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے یقین کیجئے جس کو جن حالات کا سامنا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے کس طرح نکلنا ہے تو لہٰذا اب ہمیں عوامی شعور کے اوپر انحصار کرنے کی ضرورت ہے عوام کے کولیکٹیو وزڈم کے اوپر انحصار کرنے کی ضرورت ہے ان کو ووٹ کا حق دیں انتخابات کروائیں پھر جو بھی حکومت آئے گی وہ فیصلے کریں اگر فیصلے درست نہیں ہوں گے تو عوام ان کو فلٹر کرتی جائے گی اب یہ جو سیاسی اقل مند لوگ جو ادھر بیٹھتے ہیں اور ان کے دیگر جو دانشوار اقل مند ان کے صافی اقل مند فلانے اقل مند جتنے بھی اقل مند ہیں ان سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ عوامی جو شعور ہے ہم نے اس کو نہیں ازمایا باقی تو تمام لوگوں کی ہم نے اقلیں ازما کے دیکھ لیئے اور آج ہم کہاں پہ پہنچیں وہ ہمارے سامنے ہیں بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی Thank you so much موسیقی